بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اراد اللہ کاشیف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیکسیشن سارٹیفکیٹ کیسے حاصل کیا جاتا ہے سب سے پہلا سوالہ کے سیکسیشن سارٹیفکیٹ ہے کیا اور یہ کیوں حاصل کیا جاتا ہے کون حاصل کر سکتا ہے سیکسیشن سارٹیفکیٹ یا سارٹیفکیٹ جانشینی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا دستاویزات وکیل کے پاس لے کے جانا ضروری ہیں کیا کوئی اجنبی شخص بھی سیکسیشن سارٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے کون سے قانون کے طاعت سیکسیشن سارٹیفکیٹ حاصل کیا جاتا ہے اور کن کن کاموں میں کن کن امور میں اس کی ضرورت پڑتی ہے اس تمام طرح تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے استعداد ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب اور آج کا موضوع ہے سیکسیشن سارٹیفکیٹ یا سیٹیفکیٹ جانشینی انگلیش میں سیکسیشن سارٹیفکیٹ کہتے ہیں اور اردو میں سیٹیفکیٹ جانشینی کہا جاتا ہے یہ سیکسیشن سارٹیفکیٹ سیکسیشن اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت دیا جاتا ہے اور سیکسیشن سارٹیفکیٹ مطبفی کا فوت ہونے والے شخص کا لیگل ہیئر اس کا جانشین بن جاتا ہے اور جانشین بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدالت پہنچے یہ کون حاصل کر سکتا ہے یعنی لیگل ہیئر حاصل کر سکتے ہیں ایک لیگل ہیئر بھی حاصل کر سکتا ہے باقی تمام لیگل ہیئر بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان کو فریق بنانا ضروری ہوتا ہے اگر ایک سے زائد لیگل ہیئر ہیں تو ان کے تمام کے شرطیقات اگر وہ تمام لیگل ہیئر موجود نہیں ہیں تو ان کو پھر مسئول علیہ میں رکھ دیا جائے اور پھر بعد ازا ان کا وقالت نامہ دیکھ کے بیان کروا دیا جائے کہ جناب ہمیں سیکسیشن سارٹیفکیٹ جاری کرنے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے میرے پاس بہت سارے اس حوالے سے فون آتے رہے ہیں کہ جی سارٹیفکیٹ جامنشنی پر کوئی اتمنان والی ویڈیو یوٹیوب پر موجود نہیں ہے اس لیے یہ بنائی گیا اور ان سوالات کی روشنی میں آج کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے ایک تو سیکسیشن سارٹیفکیٹ جو کوئی بھی ایسا شخص جس کے بینک ایک آن میں پیسے موجود ہوں وہ سرکاری ملازم ہو یا سرکاری ملازم نہ ہو اس کے بینک آن میں پیسے موجود ہوں اگر وہ سرکاری ملازم ہو تو اس کا پینچن ایک آن میں پینچن ایک آن میں پینچن ایک آن میں موجود ہو تو اس رکم کی حد تک سیکسیشن سارٹیفکیٹ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے سیکسیشن سارٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے جو دستاویزات ضروری ہوتی ہیں ان میں جو ترخواست گزار ہوتا ہے اس کا شراختی کارڈ اگر ایک ترخواست گزار ہے تو اس کا ایک آن شراختی کارڈ اگر زیادہ ہے تو پھر تمام جتنے لوگ ہوں گے ان کے تمام کے تمام اگر ان میں سائلین میں کوئی بچہ ہے نابالک ہے نابالک بچی ہے تو پھر ان کے بے فارم ساتھ لگائے جائیں گے اور اس کے ساتھ اگر بے فارم موجود ہے تو پھر بے فارم لگا دیے جائیں گے پھر ایف فارسی فارم یہ ضرور لگایا جائے آج دل ناظرہ کی طرف سے یہ فیملی سرٹیفکیٹ جو جاری کر رہے ہیں یہ بڑا ضروری ہے ایف فارسی فارم جو ہے وہ بھی ساتھ لگا دیا جائے اچھا جی اس کے بعد لیگل ہیئر کی فیرست اگر متوقفی کے لیگل ہیئر میں اس کی دوسری بیوی ہے تو اس کی اولاد دوسری بیوی سے اس کی اولاد ہے تو یہ سارے کے سارے اس میں جو ہے وہ سائلین بھی بن سکتے ہیں اور اگر آپ کی ان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں دوسری بیوی کے بچوں کے ساتھ دوسری بیوی کے ساتھ متوقفی کی تو پھر آپ ان کو مسئول علیہ میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یوں جو ہے یہ سارٹیفکیٹ جانشنی کے لیے ڈیتھ سارٹیفکیٹ ضروری ہوتا ہے جس بینک میں جس ایکاؤن میں پیسے پڑے ہیں اس بینک ایکاؤن کی سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ ضروری ہوگی یعنی ڈیتھ سارٹیفکیٹ نمبر ایک شانستی کار نمبر دو اس کی کوپیز اور اس کے بعد جو ہے لگل ہیر کی فیرز نمبر تین بینک سٹیٹمنٹ نمبر چار ایف ایف سی فارم جو ہے وہ پانچ یہ تمام دستاویزات لے کر آپ وکیل صاحب پر پاس جائیں گے اور وکیل صاحب اس کے بعد آپ سے یہ تمام تر معلومات حاصل کرنے کے بعد ایک فارم جو فارم جو ہے وہ اس کو فل کریں گے اور اس کے ساتھ ضروری دستاویزات لگا دیں گے اور یہ درخواست آپ اید داہر کر دی جائے گی یہ درخواست جو ہے سینئر سیول جنج گارڈین کول اس کے پاس داہر ہوتی ہے سینئر سیول جنج جو ہے جہاں پر گارڈین کول نہ ہو تو سینئر سیول جنج کے پاس جو ہے وہ اس کے اختیارات ہوتے ہیں اور وہ پھر جو ہے قانون کے مطابق جن جن کو اختیارات ہوتے ہیں جن جتس کو ان کے پاس جو ہے وہ سیٹیفکیٹ جاندشینی کے لیے کیس جو ہے وہ لگ جاتا ہے اس میں جو پارٹی بنایا جاتا ہے اس میں پارٹی جو ہے پرائیویڈ لوگ بھی بنتے ہیں اس میں بینک کو بھی بنایا جاتا ہے اس میں بعض اقاعت ڈسٹرک ایکاؤنٹ آفیس کو بھی فریق بنانا پڑتا ہے تو یہ تمام طرح لوگ جو ہے اس میں ضروری فریق ہوتے ہیں ایک فریق تو لازمی فریق ہوتا ہے جس کو عوام الناس کہا جاتا ہے یعنی پبلک ایڈ آٹ کو بھی اس میں فریق بنایا جاتا ہے جب پبلک ایڈ آٹ کو فریق بنایا جاتا ہے تو پھر اس میں سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ پرائیویڈ لوگوں کی تلبی کے ساتھ ساتھ اخبار اشتہار کروایا جاتا ہے اس اخبار اشتہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب اس کیس میں اگر کوئی دیگر لیکل فارس موجود ہے تو وہ آئے اور عدالت سے اپنے داد رسی حاصل کرے اپنا حق کلیم کرے آئے عدالت کو بتائے کہ انہوں نے مجھے فریق نہیں بنایا تاکہ وہ اپنے لیگل رائٹ سے محروم نہ رہ جائے تو اس لیے جو ہے اخبار اشتہار کروایا جاتا ہے اخبار اشتہار جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگر مسئولہ رہن موجود ہیں آگے ہیں تو پھر وہ اپنا جواب ذرخواست داکل کریں گے وقالت نامے کے ساتھ ساتھ اور اگر وہ جواب ذرخواست دیتے ہیں ان کو اختلاف ہے آپ ایک کلیم سے تو وہ بھی اس میں منچن کیا جا سکتا ہے اگر اس پر اختلاف نہیں ہے تو بھی جو ہے اس میں تسلیمی جواب ذرخواست داکل کر دیں گے کہ جناب انسائلین کو بھی جو ہے وہ جانشین مقرر کیا جائے اگر مسئولہ رہن خود اس میں جانشین مقرر ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنی جواب ذرخواست میں یہ پلی لے سکتے ہیں کہ انسائلین کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ان کا جانشین مقرر کیا جائے متوفی کا اس جواب ذرخواست میں یہ استعدادی دی جا سکتی ہے اب اس کے بعد جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بینک ایکاؤنٹ کا سٹیٹمنٹ بڑا لازمی ہوتا ہے اس کی وفاق کا ثبوت ہوتا ہے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے تمام تر حکومات کا جو ہے وہ ثبوت ہوتا ہے آج کل ڈینک والوں کو بہت کم پیش ہونا پڑتا ہے اس سٹیٹمنٹ پر انحصار کٹ ہوئے عدالت جو ہے وہ نارملی خیصلہ کر دیتی ہے جہاں پر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں تو پھر عدالت بینک کو طلب بھی کر سکتی ہے ایک کاؤنٹ آفیس کو بھی طلب کر سکتی ہے جہاں پر پنشن وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے یہ سیکسیشن سیڈیفکیٹ جو ہے اس اس کے بعد جواب دعویٰ کی سری جا جاتی ہے جواب دعویٰ کے بعد اگر کراس کی ضرورت ہوگی تو آپ کا وکیل جو ہے وہ کراس کر سکتا ہے آپ کی شادت پہ آپ کا جو مسئول علیہ کا وکیل ہے وہ کراس کر سکتا ہے جیرہ کر سکتا ہے نارملی عام روٹین کے کیسز میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن اگر کہیں پر کمپلیکیشنز موجود ہوں تو یہ جیرہ وغیرہ کی بھی بڑی ضرورت آ جاتی ہے تو اس کے بعد جناب یہ جو سیڈیفکیٹ ہے یہ ہر وہ لیگل ہیئر حاصل کر سکتا ہے جو متوفی کا لیگل ہیئر ہو یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک سے زائد لوگ بھی جو ہے وہ جانشین مقرر ہو سکتے ہیں اس کے بعد جب عدالت اپنا فیصلہ دیتی ہے تو ایک سیسشن سیڈیفکیٹ جو ہے وہ جاری کرتی ہے اس میں تمام تر جو لیگل ہیئرز ہیں ان کے حصے کا تعیون کر دیا جاتا ہے ایک تو وارس ڈکلے ہر ہو جاتے ہیں پھر اس رقم کے جو حصے سوتے ہیں وہ بھی بنا کر عدالت جو ہے وہ سیڈیفکیٹ جاری کرتی ہے کہ یہ اتنی رقم تھی بیٹوں کو اتنی آئی ہے بیٹوں کو اتنی آئی ہے بیوہ کو اتنی آئی ہے اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ اس فارم جو ہے جو سیڈیفکیٹ ہوتا ہے اس پر دی جاتی ہے وہ حاصل کرنے کے بعد اس کی حصے میں ذابطہ کاپی حاصل کرنے کے بعد اگر اس میں کوئی کریکشن مطلوب ہو بالاقات نیم کی غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات اڈریس کی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے کہ اس میں یہ غلطی ہو گئی ہے اس کو درست کر دیں ایسا ہوتا شاز و ناز ہے لیکن ہو جاتا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو ایک کمپلیٹ لیکچر کی صورت میں آ رہی ہے تو یہ ٹریکٹیکل بات ہے چونکہ ہم روزانہ روٹین کی بات ہیں ہمارے لیے اس لیے یہ آپ کو بتانا ضروری ہے یہ جتنے آپ لیکچر سنیں گے وہاں پر یہ ساری باتیں آپ کو نہیں ملے گی تو اس کے بعد سرکٹیکل جاملشینی میں کریکشن بھی ہو سکتی ہے اگر عدالت کی طرف سے کہیں نیم کی غلطی ہو جائے اڈریس کی غلطی ہو جائے یا کوئی اور غلطی ہو جائے تو آپ عدالت سے اس کی تصریح بھی کروا سکتے ہیں اچھا اگر وہ فارم درست ہے بلکل سرکٹیکل درست جاری کیا گیا ہے تو پھر آپ جو ہے اس کو بینک کے پاس لے جائیں گے بینک کے جو ہے پھر اس پر کاروی کرتے ہوئے آپ کے حصص آپ کے حوالے کر دیتا ہے اچھا اس میں ایک بات بڑی ہے میں کیا جو جی لوگوں کے پاس سیونگ بینک کے نیشنل سیونگ بینک کے جو ہے مرکزی قومی بچت بینک کے سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہوتے ہیں کیا ان کو بھی جاملشینی کی ضرورت پڑتی ہے جی ہاں وہ بھی آپ جو ہے اس کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر قومی بچت بینک آپ کو سرٹیفکیٹ کی ڈیٹیل جاری نہ کریں تو آپ کے پاس اس کی ڈیٹیل آر ای ڈی موجود ہوتی ہے بانڈز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں تو آپ ان بانڈز کی تفصیل جو ہے وہ اس میں دے دیتے ہیں تو یوں جو ہے اگر قومی بچت بینک میں آپ کے پیسے موجود ہیں تو وہاں سے بھی آپ اپنے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لے کے آپ آ جاتے ہیں اور وہ آپ اس کو پریند کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی سرسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا طریقہ اور ایک دور پھر میں مختصر دورا دیتا ہوں کہ دو فاس لکھی جائے گی فارم فل کیا جائے گا یہ دیوانی طرز کا دعویٰ ہوتا ہے فوجداری کار بھئی اس میں نہیں ہوتی ہے اور اس میں دہرگی میں عوام الناس کو فریق بنایا جاتا ہے دعویٰ دہر کر دیا جاتا ہے دعویٰ دہر کرنے کے بعد مسئول علیہم حاضر ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں اور اگر مسئول علیہم اس میں موجود نہیں ہوتا ہے تو دعویٰ عوام الناس کی اتہی یک طرفہ ہو جاتا ہے یک طرفہ آپ کی شہادت پیش ہو جاتی ہے جو آپ شہادت پیش کرتے ہیں وہ میں مختصرا بیان کر دیتا ہوں اس میں بڑی مختصر سے دو غوا پیش کرنے پڑتے ہیں ایک تو سائلین میں سے کوئی ایک بندہ پیش ہو جاتا ہے کوئی ایک سائل پیش ہو جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ غلام محمد یا یہ میرا والد تھا میری ماں جو ہے وہ ان کی بیوہ ہے ان کا نام یہ ہے میری اتنے بھائی ہیں میری اتنی بہنیں ہیں جن کے آپ نام بتائیں گے عمرے بتائیں گے اس کے بعد اگر دادا یا دادی متوفی کی والد یا والدہ اگر زندہ ہوں تو ان کو بھی جو ہے وہ حصت ملے گا یہ بات بڑی اہم ہے ان کو بھی فریق بنایا جاتا ہے اور ان کو فریق بنانے کے بعد جو ہے یہ پھر جو ہے وہ حصت ان کو بھی ملیں گے اگر وہ لیگل ہیرز ہیں متوفی کے وہ موجود ہے زندہ آئے آتا ہے تو ان کو بھی فریق بنائیں گے ان کو بھی ان کے حصے جو ہے وہ ملیں گے تو یہ ہے کہ سیکسیشن سارٹیف کی حاصل کرنے خطری کا شہادت میں بتا رہا تھا شہادت میں جو ہے وہ پھر آپ بتائیں گے کہ اس کے علاوہ آپ جتنے لوگوں کے نام آپ نے لکھے ہیں اس کے علاوہ دیگر کوئی وارث نہ ہے ٹھیک ہے جی جب شہادت مکمل ہو جائے گی تو پھر عدالت آپ کو جو فیصلہ دے گی تو آپ سے شوٹی بانڈ طلب کرے گی شوٹی بانڈ اتنی مالیت کا ہوگا جتنی مالیت کا آپ نے کلیم کیا ہوا ہے یعنی آپ نے اگر دس لاکھ کا کلیم کیا ہوا ہے تو عدالت دس لاکھ کا جو ہے وہ آپ سے تقاضی کر سکتی ہے شوٹی بانڈ کا شوٹی بانڈ دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فرد ملکیت لیتے ہیں اپنی جہداد کی اپنی جہداد کی نہیں کسی دیگر شخص کی جو آپ کی زمانت دے رہا ہوتا ہے وہ دیتا ہے فرد ملکیت لیتا ہے فرد ملکیت کو جو ہے ایک سو روپیتہ اسٹام پیپر خریدا جاتا ہے اس میں کیس کی تفصیل لکھی جاتی ہے جہداد کی تفصیل لکھی جاتی ہے اس پر دستخط انگوٹے کروایا جاتے ہیں تم امپریشن لگوایا جاتے ہیں اس اقرام نامے پر اور وہ بہت عدالت اسٹام نکلوایا جاتا ہے اس پر دیئے ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ دی جاتی ہے اس کے بعد آپ جاتے ہیں عدالت میں وہ زمانت نامت آگل کرتے ہیں عدالت میں آپ کی معمولی رسمی تصدیق کے بعد آپ کے فرد ملکیت کو چیک کیا جاتا ہے آپ کے اسٹام کی تمام لواز بات کو چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ شورٹی بانڈ داکر کرنے کے بعد سیٹیفکیٹ حسب زابطہ آپ کے حوالے کیا جاتا ہے امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا پریس کر لیجئے چینل پر نائے آئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ